بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیبس کا تعرف اتنا کمپلسری منڈیٹری اور اتنی ضرورت کا حامل نہیں نساب کا تعرف کروائیں گے کہ سر یہ ہمارا سلیبس ہے جو کہ لانچ کیا جا چکے ہیں سکس کلاس سے آنورس میٹرک تک کے بچوں کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے وان لائنر کوسٹن آنسر پر مشتمل ہے اور اس کے آگے اسی کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں پھر آپ ان کو سنگل سنگل ہر ایک بکلیٹ کا تعرف بھی کروا سکتے ہیں یہ ہمارا نساب ہے نا یہ ایک ایک بکلیٹ چھوٹا چھوٹا تو آپ ان کو انڈویجولی بھی بتا سکتے ہیں کہ سر جیسے سکس کلاس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیون کلاس کے لیے ختم نبوت نائن کلاس کے لیے سوری ایٹ کلاس کے لیے تحریک ختم نبوت نائن کلاس کے لیے حقوق مصطفیٰ اور ٹین کلاس کے لیے نموش رسالت اور اسی طرح ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہم نسابی سرگرمیوں کا ہے جو کہ سپیچز اینڈ پوائنٹس پر مشتمل ہے سر ہمارے یہ بکلیٹس ہارڈلی فورٹی ٹو ففٹی پیجز پر مشتمل ہے جو کہ سال میں ایزی لی کور کیا جا سکتے ہیں ہر چھے ماہ بعد ارگنیزیشن کی طرف سے ادارے میں ایک کس کمپیٹیشن کا بھی انعقاد کیا جائے گا جس میں پوزیشن ہولڈرز کو پوزیشن لینے والے بچوں کو پرائز بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے یہ ہو گیا آپ کا نساب کا تعروف آگے آپ آ جائیں گے کہ آمد کا مقصد کیا ہے سر آپ کے ہاں آنے کا مقصد سیشن کے حوالے سے آپ کے ادارے میں اجازت لینا اور ان خوبصورت موضوعات کے حوالے سے آپ کے ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادارے میں سیشن کروانا اور دوسرا مقصد کہ اگر آپ ہمارے نساب میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کے ادارے میں اپنا نساب لگوائے جائے تاکہ سٹورنٹس ان قیمتی موضوعات کو خوبصورت موضوعات کو اور بنیادی اور ضروری موضوعات کو ایک آسان میتھڈالوجی سے ایزی لرننگ میتھڈالوجی سے بہ آسانی سیکھ سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں پھر اگلا بعض اوقات آپ سے ختم نبوت کا کانٹینٹ بھی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں یا ختم نبوت کا یہ کسی اور ٹاپک آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں کانٹینٹ دیں کیونکہ ہم کانشیس ہیں ذرا وریڈ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے آرگنیزیشن کا کوئی سپیکر آئے اور اختلافی موضوعات پر بات کریں یا کسی سیاسی مسئلہ کی جماعت کو پرموٹ کریں اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہمیں پہلے اپنا کانٹینٹ دے دیجئے مواد دے دیجئے کہ آپ بولیں گے کیا تو اس کے حوالے سے ہمارا ختم نبوت کا ایک کانٹینٹ بھی ہے جو لانچ ہو چکا ہے چھوٹے سے کتاب چھے پر مشتمل ہے تو آپ انہیں یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ساری ہمارا کانٹینٹ ہے ہم آوٹ آف کانٹینٹ یا اس کے علاوہ جو منشن ہے ریٹن ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے ہم کانٹینٹ کے اوپر ہی بات کریں گے جو جو اس بکلٹ میں لکھا ہے ہم ختم نبوت کے حوالے سے صرف وہی بات کریں گے تو آپ ان کو ایز ای سیمپل وہ بھی دے سکتے ہیں ان کی تسلی کے لیے اور پھر لاسٹ میں اختتامی گفتگو یہی ہوگی یا تو وہ آپ کے کام سے خوش ہوگا انٹرسٹڈ ہوگا تو آپ کو بولے گا جی آپ لازمی سیشن کروائیں اور مجھے آپ کوئی ڈیٹ دے دیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے آن سپورٹ موقع پر ڈیٹ نہیں دینی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سپیکر اویلیبل نہ ہو اور آپ کا پہلا ایمپریشن ہی برا پڑے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ سر فی الحال تو آپ کو وقت اور دن نہیں دیا رہا سکتا باؤنڈ نہیں کیا رہا سکتا ایسا کریں گے کہ سپیکر کی اویلیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہماری فالو او ٹیم رابطہ کر کے آپ کو وقت اور دن بتا دے گی اور آپ کو ٹو ویکس پہلے ہی انفارم کر دیا جائے گا تو پہلی پوسیبلیٹی میں یہ جواب دیں گے دوسری پوسیبلیٹی کہ وہ کہیں کہ ہمارے ادارے میں کوئی ایونٹ چل رہا ہے یا ایگزیمز ہیں یا چھوٹیاں ہیں سمیسٹر آف ہے کوئی بھی صورتحال تو آپ بولیں کہ سر جو ہی آپ کا سمیسٹر ختم ہوگا یا ایگزیمز ختم ہوں گے پروپر ڈیوریشن کے بعد ہماری فالو او ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی یا تیسی صورت یہ کہ وہ بولیں گے کہ میں اپنی ٹیم سے ڈسکس کر کے یا اپنے سینئر سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا تو آپ بھی پھر بھی یہی جواب دیں گے کہ سر ہماری فالو او ٹیم اس حوالے سے انشاءاللہ رابطے میں رہے گی اور پھر آپ کو لوجنگ ریمارکس دیتے ہوئے کہ سر آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ تو پھر آپ واپسی روانہ ہو جائیں گے